بریک کے بعد بے باگ بات میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں پور منتری راچکمار شمع راچکمار جی بات ہو رہی تھی کہ آخر میں چناؤں بہت نزدیک آ رہے ہیں اب رازنیتی دعاو پہ شروع ہو گئے ہیں کیا لگتا ہے آنے والی رازنیتی کیا کہتی ہے کیونکہ جس طرح کے باتیں آ رہی ہیں کہ اس بار بہت سنگرشن ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مدد کیا ہو سکتے ہیں اس بار کیا سرکار کی جو کامگاج کی جیستی تھی ہے اس کے لئے آپ کا کیا حاصل دیکھو مدد تو وہ کے وہی ہیں بیسیس طور سے کسانوں کے کرج ماکفی کا ہے بیروزگاری کا ہے کیونکہ یوہ بیروزگار پہ بیروزگار ہوتا جا رہا ہے نوٹ بندی کی وجہ سے جس پرکار سے لگو دیوک بند ہو گئے بیروزگاری بڑھ گئی اس کا اثر گاؤں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ میں فلڈ کا آدمی ہوں اور مجلس ویدان سبا نوولگر چیتر سے ویدائک ہوں ابھی ورطمان کے اندر تو وہاں پہ ہمارے بہت سے لڑکے تھے جنہوں نے لگو دیوک شروع کیا تھا وہ آج وہ بند ہو گئے وہ واپس بیروزگار ہو گئے راجکمہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کے مندے پر کسانوں کے اندولن ہوئے اس کے بعد سرکار نے ان کے ساتھ سمجھو تھا کل لیا اس کے بعد سمجھو تھے پر آگے بڑھ رہی ہے ایسے میں کسانوں کی سمجھا تو راجستان میں کم سے کم کافی حد تک حال ہوئی ہے جس طرح سے سوامی ناثن کمیٹی کی رپورٹ اس میں بھی کافی مدے جو ہے سرکار یہاں لاغو کر چکی ہے اور یہاں تک کہ سمرتن مولے میں بھی کافی اجافہ ہوا ہے کھرید بھی بڑی ہے ساری ان سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ کسان کیوں ہوں یہ سب اکھواروں میں اور کاغجوں میں ہیں دراتل پہ کچھ نہیں ہے جب سرکار نے بارہ ستمبر کو سوری تیرہ ستمبر کو جب کسانوں کے ساتھ سمجھو تھا کیا اور اس سمجھو تھے میں لکھا کہ ہم پچاس ہزار روپے تک کا رین ماپ کریں گے یہ کمیٹی بنا رہے ہیں ہائی پاور کمیٹی آج چار مینے ہوگے وہ کمیٹی کا عطا پتہ نہیں ہے وہ پچاس ہزار روپے رین ماپی کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے اگر سمجھو تھے سرکار جو سمجھو تھے کی ہیں اگر سمجھو تھے کا پالن کر لیتی ہے ایمانداری سے تو جا کے وہ آگ چنگاری ہے وہ آگ بننے سے بسا سکتے ہیں ورنہ آنے والے سمیں کے اندر میں سرکار کو چیتا رہوں اس بات کے لیے کہ اندر ہی اندر کسان بہت زیادہ دکھی ہیں اور وہ کبھی بھی واپس آندولن کا راستہ اپنا لیتے ہیں اور اب آپ ان کو آسواسن دوگے تو آسواسن میں آئیں گے بھی نہیں ہے بھرتی جنتہ پارٹی کی سرکار جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں چل رہے ہیں لیکن کانگریس بھی تو تیار نہیں ہے آپ دونوں ہی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں کانگریس میں بھی کوئی ایسی تیاری نہیں کانگریس نے بھی آس تک پچھلے چار سال گجر گئے کوئی جنتہ کے مدوں کو لے کے آندولن نہیں کیا جنتہ کے مدوں کو لے کے سرک پہ آئے نہیں کہیں فائٹ نہیں کیے کانگریس کس دعوے کے ساتھ سرکار میں آنے کی کوشش کرے گی دیکھیں سرکار نے بہت بار ایسے مدع دیے اور ابھی بھی بہت سارے ایسے مددے ہیں جن پہ کانگریس سرکار کو اچھی طریقے سے گہر سکتی تھی لیکن یہ آپ صحیح کر رہے ہیں کہ جس پرکار سے وپکس کی بھومی کا ایک مضبوط طریقے سے ان کے سامنے ہونی چاہتی وہ ابھی اس کا عباو ہے میں جاتاک سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ سمیں آ رہے ہیں آج ہی میں نے سماچار پتروں میں پڑھا ہے کہ صاحب یہ فروری سے سرکار کو گہرنے کے لیے مورد نکالا ہے انہوں نے کیا لگتا نہیں ہے جس پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل نیتا کو جو جنتہ کے پرتینی دی کو لگاتار سال بھر اور پورے پانچ ورش ایکٹیو رہنا چاہیے وہ فروری میں چناؤ آنے کے ساتھ اکر ایکٹیو ہوتے ہیں تو جنتہ نشد طور پر سمجھتی ہے کہ یہ ایماندار نیتر تو نہیں ہے ایماندار نیتا نہیں ہے ایماندار پارٹی نہیں ہے کیا یہ جنتہ سمجھتی نہیں ہے دیکھئے میں پارٹیوں کے معاملے میں میری کوئی رائے نہیں ویقت کرنا چاہتا ہے بی جے پی نہ کانگریس میں اتنا جرور کہہ سکتا ہوں کہ اس سمیں پراجستان کا سرو سماج ہر ورگ چاہے وہ گہپاری ورگ ہو چاہے کسان ورگ ہو مہیلہ ورگ ہو پورس ہو یوہ ہو یعنی سماج کا ہر طبقہ اس سمیں بہت دھکی ہے ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے ابھی مانے نے مکہ منتری مہدیہ جن سمباد کے مادم سے ہمارے جلے میں آئے تھے ان سے ملے الگ الگ جاتیوں سے ملے ہو میں کر رہا ہوں کہ اگر وہ سرو سما سے چھتیس قوم سے ایک ساتھ بیٹھ کر ملتی رہے ہیں ان کو سمجھے ہوں وہ جانتی تو ان کو زیادہ جمین کی استطیق کو پتا چلتا لیکن دربا گیا ہے کہ پتا نہیں کس نے رائے دی ہے کہ سب جاتیوں کو الگ الگ طریقے سے کر کے جن سمباد کا کارکرم رکھا اور وہاں جو لوکل نیتا ہیں انہوں نے انہی آدمی کو لے کے آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہی تمہیں بولنا ہے اس کے لئے آپ کچھ نہیں بولو گے تو یہ جو محنت کرنے کے لئے لگی ہے میڈم تو ان کو مکہ منتری مہدیہ کو واسکتہ فیڈبیک نہیں مل پا رہا ہے ان لوگوں کو وپکس مجبوط ہوگا تو پکس کو کام کرنے کے اندر زیادہ آسانی ہوگی وہ دن بھی یاد کرو جب اندراجی جیسے نتریت تھا انہوں نے واج پیج جی کو ہارنے کے بعد بھی واپس حدر میں لے کے آئے اس لئے کہ ایک مجبوط وپکس کے اندر کوئی بولنے والا ہوگا تو وہ وقتی ہمیں بار 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 ہمارے گلتیوں کے اوپر ہمیں بتاتا رہے گا تاکہ ہم گلتیوں کو صدارے آپ کانگریس سے نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں ہیں کیونکہ آپ راجنیتی میں ہیں اس لئے کہ جس طرح سے کانگریس صاف ہوتی جاری ہے جس طرح سے کانگریس کمجور ہوتی جاری ہے ایک کے بعد ایک راج جی وہ کھوتی جاری ہے کیا لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں وپکش تو کمجور ہوتا ہی جارہا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک پرکار سے ایک دلی ہے جو بیوستہ ہے کیونکہ جس طرح سے پورے دیش کی زیادہ تر راجیوں میں بھارتی جندا بھارتی کی سرکار ستاپی دو گئی ایک دو بڑے راجیوں کے علاوہ کانگریس سمٹ گئی ہے کیا لگتا نہیں ہے یہ بڑا ایک چیلنج میں کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی پرکار بھگتا ہے اور وہ جھوٹ کو اتنی آسانی سے سچ میں بدل دیتے ہیں کہ جنتہ سمجھ نہیں پاتی ہے الٹا سامنے جب راول گاندی جی ہے راول گاندی جی کی دکت یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں سچ تو بولنے کا پریاز کرتے ہیں بولتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتے یہ سچا ہی ہے آج سیکھ ہے موڈی جی کا جادو چل رہا ہے وہ جھوٹ بولیں گے ہجار جھوٹ بولیں گے کیونکہ گجرات چناؤں کے اندر میں نے بہت نزدیک سے دیکھا ان کے سباؤں کو کتنا سفائی سے جھوٹ بول کر جنتہ کے بیچ کے اندر وہ بھاونہ اس سمجھ جو بھاونہ ادویلت کر کے اور سرکار کا پاسہ اپنے پکش میں کر لے گئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ راول گاندی جی کو بھی جھوٹ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کلاب آجی کا کلاب آجی مالو کچھ بھی مالو لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی کے اندر واسطوں میں کہہ رہا ہوں آپ کو جھوٹ بول کر پھر اس کو جملے کی پریباسہ میں ساجی دے دیتے ہیں واسطوں میں دیس کے اندر بہت اچھی راجلیتی چل رہی ہے آج مالے سمجھ میں کیا ہوگا مجھے تو پتا نہیں ہے راج مالجی یہ لگ رہا نہیں ہے جو گراس روٹ ہے اب گراس روٹ کی لوگوں کی راجلیتی شروع ہو چکی ہے پیرا ٹروپرز کی راجلیتی ختم ہو چکی ہے موڈی گراس روٹ سے آئے ہیں اور راہل گاندی پیرا ٹروپر ہیں کہ یہی تو قرارن نہیں کہ جنت آپ گراس روٹ کو ہر جگہ دیکھیں جس پردیش میں دیکھیں جن نیتا کو دیکھیں جہاں جہاں دیکھیں ہر جگہ گراس روٹ کے جو جمین سے جڑے ہوئے نیتا وہ جمین کو پکڑ کر آکے بڑھ رہے ہیں کہ یہی تو قرارن نہیں ہے کہ کانگریس آج پیچھے ہو رہی ہے دیکھو وہ ان کو ہم لوگ پیرا سوٹیز اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ دیکھو ان کے پریوار کا جو یوگدان اس دیش کے لیے اس کو آج آج مالوں میں میرے پریوار میں یہ کہوں کہ میں میرے دادا جی کا کوئی یوگدان نہیں ہے دادا جی تھے تب ہی تو آج ہم ہیں آج چیپنڈی جوالہ نیرو جی کو لے لی جی اندرہ گاندی جی کو راجیو گاندی جی کو لے لیے یا ان کی ماں جی سونیا گاندی جی کو لے لیے کم سے کم دیش کی پردان منطری کا پد انہوں نے ایسویکار کیا کہ نہیں میں منمون شنگ جی کو بناوں گی آج کون چھوڑتا ہے کون تیاک کرتا ہے دیکھیں اب ٹھیک ہے راجیو مال جی اس کی تو سچی سکھان ہی سب کو پتا ہے کہ آخر میں ان کو مجبوری میں چھوڑنا پڑا جب رشت پتی نے کہا کہ مجھے دکت ہوگی کورٹ میں جائے کا ماصلہ تو مجبوری میں نہیں تو خود ہی اپنا نام لے کے گئی تھی وہ تو دیکھیں نہیں یہ اب سب کا الگ علم اس بحیث میں نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ اپنا ایشو الگ ہے لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ راجستان کے اندر ابھی لوگ بہت دکھی ہیں سرکار گمبیرتا سے اگر ان باتوں پر بیچار نہیں کرے گی لوگوں کی سمجھوں پر بیچار نہیں کرے گی تو پرینام بالکل ان کے بیپری جائیں گے راجمار جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نشی طور پر انٹی انکمبنزی فیکٹر سرکار کو لے کر ایک ویرود کا ماحول تمام طرح کی سمجھیں ہیں دکتیں آندولن اور جو راجستان کی ایک پرمپرہ سے بیچ سالوں میں بن گئی ہے بدل بدل کے سرکار لانے کی سارے کی ساری کانگریس کے پکش میں جاتی دکھائی دے رہی ہے لیکن سوال یہی کھڑا ہوتا ہے کہ آخر میں کانگریس میں کون اس پر چرچہ جاری رکھیں گے ویلے تین چھوٹا سنے